ساتھ شریف کال میں آپ کا ڈیری فارمر دوست ہرپری سنگھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جانکارک ساتھ پشوپالک بھائیو آج کی ہم یہ جو ویڈیو کر رہے ہیں ڈیٹیل کرنے والے ہیں سیکسڈ سیمنز کے اوپر آسان شبدوں میں ہم سمجھیں گے کی سیکسڈ سیمنز کیا ہوتے ہیں کیسے تیار کی جاتے ہیں ان کو اگر آپ اپنے فارم پر استعمال کرتے ہیں تو ان کے آپ کو اڈوانٹیجز کیا مل سکتے ہیں اور سب سے جوری بات دوستو کی سیکسڈ سیمن کی پہچان کیسے کی جاتی ہے دوستو میرے پاس یہ ایک نورمل کنونشلسٹ راہ ہے اور دوسرا سیکسڈ سیمن ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا کی ان کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے اس کے راوہ ایک جوری بات کون کون سے اینیملز پر ہم سیکسڈ سیمن استعمال کریں گے ان کا کنسیپشن ریٹ وغیرہ تھوڑا سا ہم اس کنسیپٹ پر بھی دوسکرائب کریں گے اس کے علاوہ دوستو ہم جانیں گے کہ اس کی رینج کیا ہوتی ہے کتنے ریٹ میں آپ کو سیکسڈ سیمن مل سکتا ہے اگر اس چینل پر آپ پہلی بڑا ہیں سبسکرائب جنگ کر لیں اگر آپ ایک نئے دیری فارمر ہیں اور دیری فارمنگ کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ ہمارا پندرہ دونوں کا آن لائن دیری فارمنگ ٹریننگ کورس لے سکتے ہیں نیچے دیگے وارساب نمبر پر میسی کر کے آپ ٹریننگ جوان کرنے کے آگے کی ڈیٹیلز جان سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو آگے کنٹینو کرتے ہیں تو پشو پالکوائیو اپنے پاس اس سال پانچ شے بچڑیاں سیکسڈ سیمن کی ہیں میں آپ کو وہ بچڑیاں بھی دکھاؤں گا ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے سب سے پہلے ہم جان لیں کہ سیکسڈ سیمن آخر ہوتا کیا ہے تو دوستو جب بھی ایک سیمن کلیکٹ کیا جاتا ہے ایک بل سے تو دوستو وہ اس میں دو کروموزومز ہوتے ہیں جس میں پہلا ایکس ہوتا ہے اور دوسرا وائی ہوتا ہے پشو پالک بھائیو دھیان میں رکھنے والی چیزیں یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں کروموزومز اس سیمن میں ڈیسولو ہوتے ہیں مکس ہوتے ہیں اور دوستو جو ایکس کروموزوم ہوتے ہیں بچڑیاں پیدا کرنے کے لئے اور دوستو جو وائی کروموزومز ہوتے ہیں ان سے بشڑے پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں بشڑا پیدا کرنے کے لئے اور دوستو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سنکھیپ اور کردوں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں دوستو جب ہماری گائے ہیٹ میں آتی ہے تو اس کے ایگ کے پاس جو ایگ گائے اپنی بچے دانی میں ریلیز کرتی ہے اس ایگ میں دونوں ایکس کروموزوم ہوتے ہیں اور بل کے سیمن میں ایکس اور وائی دونوں کروموزوم ہوتے ہیں اب دوستو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بل کا سیمن گائے کے ایگ کے ساتھ میٹ ہوتا ہے تب دوستو اگر بل کے سیمن سے ایکس کروموزوم چلا جائے تو بشری تیار ہو جاتی ہے بشری پیدا ہوتی ہے اگر وائی کروموزوم میٹ کر جائے تو اس سے ایک بچھنا جنم لیتا ہے اب دوستو سیکس سیمن جب تیار کیے جاتا ہے تو سیمن کلیکٹ کر لینے کے بعد بشری پیدا کرنے کی کشمتہ کو بڑھانے کے لیے جو وائی کروموزوم ہوتے ہیں وہ لیب میں ایک خاص پرکریا کے چلتے ٹرمینٹ ہو جاتے ہیں آسان شبدوں میں اگر ہم کہیں تو جو بشرا پیدا کرنے والے وائی کروموزوم ہوتے ہیں ان کو اس سیمن میں سے نکال دیا جاتا ہے یا ہم سمپل باشا میں کہہ دیتے ہیں کہ مار دیا جاتا ہے اب دوستو اس سیمن میں ایکس کروموزوم جادہ ہوتے ہیں اس کے کارنے پشو پالک بھائیو اس کا سپرم کاؤنٹ جھوڑ کب ہو جاتا ہے جس کے چلتے نورمل گائے کے کنسپشن ریٹ میں اگر ہم سیکس سیمن استعمال کرتے ہیں تو نیر اواؤوٹ پندرہ سے بیس پرسنٹ کا ڈراڈاؤن آ جاتا ہے آسان شبدوں میں اگر ہم کہیں تو اگر آپ ایک گائے کو سیکس سیمن استعمال کرتے ہیں تو اس کے پریگنٹ ہونے کے چانس عام کنویشنل سیمن سے بیس پرسنٹ کم ہوتے ہیں اب دوستو ہم نے یہ کنسپٹ کلیر کر لیا ہے کہ سیکس سیمن کیا ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے پشو پالک بھائیو اب میں آپ کو اپنی کچھ بچھڑیاں دکھا دیتا ہوں جو کی سیکس سیمن کی ہیں پھر ہم جانیں گے کہ ان کی آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے دوستو یہ جو بچھڑی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بچھڑی ہیمر کے سیکس سیمن کی ہیں دوستو اس کی ماں کا جو دودھ کا ریکارڈ رہا ہے وہ فورٹی فائیو لیٹر پلس رہا ہے اس کی پرفارمنس بھی ہمیں کافی بڑیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور پشو پالک بھائیو اس کے علاوہ دو بچھڑیاں جو اس کے دوسری سائیڈ کھڑی ہیں وہ دونوں بچھڑیاں بھی سیکس سیمن کی ہیں دوستو وہ دونوں بچھڑیاں ارمادہ کے سیکس سیمن کی ہیں دوستو ان کی پرفارمنس بہت ہی بڑیاں رہتی ہے اے بی ایس کے ہم سیمن کافی سالوں سے سیکس سیمن استعمال کر رہے ہیں اور ان کے ریزلٹ ہمیں کافی بڑیاں دیکھنے کو ملتے ہیں اب پشو پالک بھائیو بہت سارے دوستوں کے من میں فارمنس کے من میں یہ ہے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ جو بچھڑی سیکس سیمن سے تیار ہوتی ہے یا جو بچھڑی آم ہی اسی بولکے کنوینشنل آم سیمن سے تیار ہوتی ہے ان میں بہت جار ڈیفرنس ہوتا ہے پشو پالک بھائیو ایسا بلکل نہیں ہوتا تھوڑے بہت ٹریٹس سیکس سیمن سے پیدا ہوئی بچھڑی میں جادہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی کیپیسٹی کی گائے کو اگر ہم ایک کو سیکس سیمن لگاتے ہیں اور دوسری بار اسے آم کنوینشنل سیمن لگاتے ہیں اور ان دونوں کیسز میں جو بچھڑیاں ہوگی اس میں سیکس سیمن والی کا دودھ اگر پچاس لیٹر جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری آم بچھڑی کا جو دودھ ہے وہ بیس لیٹر کے آس پاسی جائے گا پشو پالک بھائیو اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں میٹر کر سکتی ہیں پر سیکس سیمن کی بچھڑی میں اور اسی بولکی آم سیمن کی بچھڑی میں بہت زیادہ انتر دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتا ہے پشو پالک بھائیو اب میں آپ کو یہ کچھ سیکس سیمن جرور دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ اس کی پہچان کر سکیں تو میں آپ کو نجدیک سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیمن ہے ای بیس کمپنی کا ہے اور اس کے بول کا نام ہے ارمادہ یہاں پر دوستو یہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا کوڑ ہے اور بریڈ ساتھ میں منشن کی گئی ہوئی ہے یہ ایچ ایف گائے کا ارمادہ بل کا سیمن ہے اور دوستو اس کے آگے اس کی آگے کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس میں منشن نہیں ہے کہ یہ سیکس سیمن ہے دوستو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک عام کنونشنل سیمن ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دو بشڑیاں والے ٹیکے ہیں سیکسڈ سیمن ہیں ان کا میں آپ کو ڈیٹیل ابھی دکھا دیتا ہوں اب دوستو اسی سیمن کی طرح ہی ان دونوں نیچے والے سیمنز میں بھی سیم لکھا ہوا ہے بٹا یہاں پر دوستو ہمیں سیکسڈ سیمن منشن کیا گیا ہوا ملتا ہے دونوں ہی نیچے والے سٹراؤز میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر کے دونوں سٹراؤ ہیں یہ ارمادہ بل کے ہیں اور ایک میں سیکسڈ سیمن منشن کیا ہے اور دوسرے میں سیکسڈ سیمن منشن نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ یہ ایک نارمل سٹراؤ ہے اور یہ ہمارا سیکسڈ سیمن ہے بشڑیاں والا سیمن ہے اور دوستو اسی پرکار سے یہ اپنے پاس ہے ایک بیس کمپنی کے ہی ایک بل جس کا نام ہے ہیمر اس کا سیکسڈ سیمن ہے دوستو سیکسڈ سیمن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایس ای ایکس ای ڈی منشن ہوتا ہے دوستو اس طریقے سے آپ سیکسڈ سیمن کی پہچان کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات جرور کرنا چاہیں گے اس کے اڈوانٹیز کے بارے میں جب بھی کوئی ڈیری فارمر ڈیری فارم شروع کرتا ہے تو اس کا جادہ فوکس ہونا چاہیے نئی آنے والی بشڑیوں کی اوپر دوستو یہاں پر ایشو کے آتا ہے کہ جب ہماری کارونگ ہوتی ہے تو اس میں عام نورمل کنوینشنل سیمن کے بشڑا جا بشڑی پیدا ہونے کے پچاس پچاس پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ایسے میں دوستو اگر آپ ایک نورمل سیمن استعمال کرتے ہیں مان لیجے کہ آپ دس گائیوں پر وہ نورمل عام کنوینشنل سیمن استعمال کر رہے ہیں دوستو اس میں پانچ بشڑی آ سکتے ہیں اور پانچ ہی بشڑی آ سکتی ہیں ہے کہ جو نورمل کنوینشنل سیمن ہوتے ہیں ان کا بشڑی آنے کا چانس کافی زیادہ ہوتا ہے پسیو پالک بھائیو آپ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا دوستو اب ہم سب سے پہلا اس کا ہمارا جو اڈوانٹے ہوتا ہے سیکسیمن استعمال کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دس بشڑیوں کو دس ہیفرز کو سیکسیمن لگاتے ہیں تو اس میں آپ کی نو بشڑی آنے کے چانسز بنے رہتے ہیں دوستو اس کا جو بشڑی پیدا کرنے کا چانس ہوتا ہے پروبیبلٹی ہوتی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہوتی ہے اگر ہم آسان شبدوں میں کہیں تو اگر کسی سو گائے کو سیکسیمن لگایا جا رہا ہے تو اس میں نبے سے لے کر کے پچانویں بشڑی آنے کے چانسز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایک بات یہاں پر اور دھیان میں رکھنے والی ہوتی ہے کہ جیسا کہ ویڈیو کے شروعات میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سے وائی کروموزوم کو ٹرمینٹ کر دی جاتا ہے جس کے کارن ان سیمنز کا سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اور کنسیپشن ریٹ کم ہو جاتا ہے دوستو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری فرسٹ ٹائمر اور سیکنڈ ٹائمر گائے ہوتی ہے ان پر ہم یہ سیمن استعمال کرتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹائمر ہماری بشڑیاں ہوتی ہیں جن کو سیمن پہلی وار یا دوسری وار لگایا جا رہا ہے ان کے کنسیو کرنے کے چانس ایک بڑی گائے کی طولہ میں جادہ ہوتے ہیں اور دوستو اس چیز کو اس سیمن کے ساتھ بیلس کر دی جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ سیکنڈ استعمال کرنے والے ہیں اپنے فارم پر تو میک شور کریں کہ یا تو آپ فرسٹ ٹائمر والی بشڑی کو لگائیں یا آپ سیکنڈ ٹائمر والی بشڑی کو سیکنڈ استعمال کریں اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس اور بھی کافی زیادہ ہائی کنسیپشن ریٹ کی جو بڑی عمر کی گائیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں ریکارڈ جن کا ہمارے پاس ہوتا ہے جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کنسیپشن ریٹ بہت زیادہ ہے اس گائے میں بھی آپ یہ ہے سیکنڈ سیمن جرور استعمال کر سکتے ہیں ایک گائے اپنے پاس ہائی ایلڈ ہے اور اس گائے کا کنسیپشن ریٹ بہت ہی زیادہ ہے پچھلے تین سال سے وہ ایک ہی سیمن پر وہ کنسیپ کر رہی ہے اور اس سال ہم نے اس گائے کو سیکنڈ سیمن لگایا تھا صرف ٹرائی کرنے کے لیے کہ کیا یہ کنسیپ کر سکتی ہے یا نہیں دوستو وہ گائے سیکنڈ سیمن سے کنسیپ کر گئی اور اس کی بشری میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہیمر بول کی وہ بشری اس پانچ میں بیانت والی گائے نے دی ہے تو دوستو یہ چیز بھی کافی زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک بڑی عمر والی گائے جس کا کنسیپشن ریٹ کافی بڑیا ہے اس پر آپ یہ سیکنڈ سیمن ٹرائی کر سکتے ہیں کافی سارے فارمز کا یہ ہے کوسچن ہوتا ہے کہ کون کون سی نسلوں میں یہ ہمیں سیمن سیکنڈ سیمن جو ہیں وہ ہمیں پروائیڈ ہوتے ہیں دوستو آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کی بھینس میں ای بی ایس کمپنی جو ہے وہ سیکنڈ سیمن ابھی اولیبل کروا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گائے میں تو آپ کو ایچ ایف کے بھی سیکنڈ مل جائیں گے ابھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جس میں سی آر وی آگیا یا اپنا ای بی ایس آگیا ڈبل 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 ایس آگیا سیگ آگیا یہ سبھی کمپنیاں سیکنڈ سیمن ایچ ایف گائے کے لیے پروائیڈ کر رہی ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو ساہیوال میں بھی سیکنڈ سیمن مل جائیں گے گیر نسل میں بھی آپ کو سیکس دی سیمن مل جائیں گے ایچ ایف کروس اور جرسی ایچ ایف کروس میں بھی آپ کو یہ جو سیکس سیمن ہے وہ ابلیبل ہو جائیں گے پشک پالک بھائیو ابھی کافی سارے فارمرز کا یہ بھی کوشن ہوتا ہے کہ اس کی ہم پہچان کیسے کریں کہ یہ سیمن جینون ہے یا نہیں تو دوستو ایک جینون سیمن کی پہچان کا ایک بیسک ٹرک یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ یہ سیمن پرچیز کر رہے ہیں وہ انسان آتھرائیز ڈیلر ہونا چاہیے اس پرٹیکولر کمپنی کا پشک پالک بھائیو ایسے میں اگر آپ اس کے اوپر لکھی گئی لکھاوٹ سے اس کی پہچان کریں گے تو آپ ڈاؤٹ میں جا سکتے ہیں کیونکہ دوستو کافی سارے فیک نقلی سیمن بھی مارکٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ای بیس کمپنی یا جو بھی کمپنی کا آپ سیمن استعمال کر رہے ہیں اس کا نیٹ پر نام سرچ کر کے اپنے پرٹیکولر ایریا میں ایک جینون ڈیلر فائنڈ کر سکتے ہیں نیٹ پر دوستو آپ کو کافی بڑی جانکاری ان سیمن کے بارے میں مل سکتی ہے کہ آپ کو یہ ہے کون سے پرسن سے ملے گی آپ کے ایریا کا آتھرائیز ڈیلر کون ہے دوستو اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں ان سیمن کے پرائز کی تو دوستو الگ الگ کمپنیوں کے حساب سے الگ الگ بلز کے حساب سے یہ ہے قیمت ویری کر سکتی ہے یہ ایک آمسٹرا سے دو سے تین گناہ اور کچھ کیسے میں پانچ گناہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم جائزے کے لیے بتائیں تو نیر اباؤٹ پندرہ سو سے زیادہ قیمت میں آپ کو یہ ہے سیمن جو ہے سیکسڈی سیمن ہے وہ آپ کو ابلیبل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ای بی ایس کمپنی کی تو دوستو ای بی ایس کمپنی کو جہاں تر سیمن ہے سیکسڈی سیمن ہے وہ پندرہ سو سے لے کر کے دو ہیار کی رینج میں آتے ہیں جہاں تر جو سیمن ہے اس کے علاوہ دوستو ڈینم مارک کے سیمن تھوڑے سے ایکسپینسیب ہیں اس کے علاوہ جو ڈیبلو ڈیبلو ایس کے سیمن ہے ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی مینچن کیا تھا ان کے سیمنز کچھ زیادہ ایکسپینسیز ہوتے ہیں چار چار یا پنتیلیس پنتیلیس سو کے بھی سیمن ان کے سیکسڈی سیمن ابلیبل ہیں ان کی ویڈیوز بھی آپ کو ہم ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں گے تو دوستو یہ سب اڈوانٹیج ہوتے ہیں سیکسڈی سیمن استعمال کرنے کے اس کا دوستو دس اڈوانٹیج دو ہے کہ پہلا اس کا کنسپشن ریٹ کم ہوتا ہے دوسرا دوستو یہ زیادہ ہمیں کوسٹلی پڑتے ہیں پسیل پالک بھائیوں آج کسی ویڈیو کو ہم یہیں پر انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ سچری کال ہے ورہی